اوم شریعہ نیشہ ناما کا کریئر سب کچھ پر بھاوت ہوگا چلیے جانیں گے وستار سے کہ آنے والا یہ دن آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا دیکھئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب ہی سے ہمارا چھوٹا سنی ویدن ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ہر دن سمیہ سے مل سکے ساتھ میں اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیں جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں آپ کا سارا جیون شنی دیو کی کرپا پر شلتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ باکس میں سچے مند سے جہ شنی دیو جرور لکھیں دوستو ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں تلراشی کی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں چودہ جون دوہجار اکس کو راتری نو بجے سے آپ کو ایک بڑا چمتکار دیکھنے کو ملے گا یہاں ایک تو آپ کو ایک چمتکاری بچہ ملے گا دوستو اس دن ایک تو وشیش طور پر سائی بابا کی کرپا آپ کے اوپر برسنے والی ہے جس سے آپ کے سبھی دکھ تکلیفیں دور ہونے کے پورے پورے آثار نجر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں اس دن رات نو بجے سے آپ کے گھراؤں میں بہت عدبودیوگ بن رہے ہیں یعنی کی گھراؤں کی پرستتیاں کچھ ایسی ہوں گی جس میں آپ کو اپنے جیون میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا ساتھ ہی دیکھیں آپ کو بتا دیں پیسے کے معاملے میں اس دن بہت زیادہ صاف دھانی آپ کو برتنی ہوگی کیونکہ پیسے کے معاملے میں کچھ کٹھنائیاں یا کچھ مصیبتیں بھی اتھپن ہو سکتی ہیں ایسے آثار نجر آ رہے ہیں دوستو یہاں آپ اپنے جو آوشہ خرچے ہیں انہیں تو کر سکتے ہیں لیکن بے بندلب کا خرچہ یہاں پر آپ کو بلکل بھی نہیں کرنا ہے فالتو خرچے پر آپ کو لگام لگانی ہے اس کے علاوہ دیکھیں اگر بہت لمبے سمیں سے آپ کا کوئی کوٹ کچھہری کا معاملہ چل رہا تھا جس کے کارانا آپ بہت زیادہ پریشان تھے بار بار کچھہری کوٹ کے چک کر آپ کو لگانے پڑ رہے تھے تو دیکھیں اب وہ معاملہ آپ کا یہاں پر سلشتہ ہوا دکھائی دے گا یہاں آپ کو انکول ریجلٹ پرابت ہوں گے لیکن دیکھیں کوٹ کچھہری کے معاملے میں بھی بہت سمجھداری سے آپ کو کام لینے کی جرورت ہوگی دھیان رکھیں کہ کام تو بن رہے ہیں بھاگے کا ساتھ بھی اچھی طرح سے آپ کو مل رہا ہے لیکن کوئی بھی چھوٹی سی جلدباجی کوئی بھی لاپرواہی یہاں پر آپ کی بڑی مصیبت کا کارن بھی بن سکتی ہے جس سے آپ کے بنے سبھی کام بنے بنائے کام کاموں پر پانی فر سکتا ہے تو اس لیے دوستو کسی بھی طرح کی کوئی گلتی آپ یہاں پر نہ کریں سو سمجھ کر بدھیمانی سے کام لیں ہر نرنے کو بہت اچھے سے سو سمجھ کر لیں تو آپ کے لیے جادہ اچھا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آپ کے کام کاش کی تو دوستو یدی آپ نوکری کرتے ہیں تو اس دوران آپ کے دفتر کا محول کافی گرم رہ سکتا ہے یعنی اس دن آفیس میں آپ کی کسی کے ساتھ کہا سنی ہو سکتی ہے یا کوئی فیضول کی باتیں فیضول کی باتوں پر لڑائی جھگلے ہو سکتے ہیں دوستو اگر بہت لمبے سمجھ سے کوئی کام آپ کا روکہ ہوا تھا تو اس کام کو کرنے میں اس دن آپ کا مون ٹھیک نہیں رہے گا آپ کا مون خراب ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی آپ اپنا کرود بھی آفیس کے کسی صدس سے پر نکال سکتے ہیں جو آپ کے لیے تھوڑا بھاری پڑ سکتا ہے اس لیے دھیان رکھیں دفتر میں جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے پڑتی آپ کو پریم پون ویہوار بنانا ہوگا سیم سے پیش آنا ہوگا یدی اس طرح کی استثی نرمت ہوتی ہے تو آپ کوشش کریں ان پر آپ اچھے سے کنٹرول بنا سکیں تب ہی اس دن کا فائدہ آپ کو مل پائے گا اس کے علاوہ دیکھئے یہاں پر آپ کے پریوار میں اگر کسی ویکتی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو اس دن گھر میں ایک مہمان آنے کے پورے پورے یوگ بن رہے ہیں یعنی اب آپ کو بہت جلدی پریوار میں نئے مہمان کے آنے کی خوشی ملے گی اور آنے والا یہ مہمان آپ کے لئے بہت چمتکاری ثابت ہو سکتا ہے جی ہاں دوستو آپ کو بتا دیں یہ جو مہمان نیا بچہ گھر میں قدم رکھے گا آپ کے لئے اتی چمتکاری ثابت ہوگا یہ آپ کے جیون کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دے گا اس کا پرویش آپ کے بھاگے کو چمکائے گا دوستو اس لئے ایسے میں نئے مہمان کی خوشی سے گھر کا واتا ورن بھی کافی خوشنوما ہوگا سکراتمک ہوگا اور یہ دی لمبے سمیں سے پریوار میں جو بھی پریشانیاں چل رہی تھیں لڑائی جھگڑے تھے یا آپ سی مدبیت چل رہے تھے تو دیکھئے وہ بھی اس دن دور ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے بہت ہی شک دن ہے لیکن دیکھئے دھیان رکھیں کوئی بھی ایسی لاپرواہی یا بڑا کام آپ اس دن نہ کریں جس سے آپ کے ساتھ ساتھ پریوار والوں کو بھی مو چھپانے کا موقع ملے اس لئے دھیان رکھیں یہاں پر آپ کا پیسہ ڈوب سکتا ہے اگر آپ پیسہ کسی سے اُدھال لیتے ہیں تو دیکھئے اُدھال لیا گیا پیسہ بھی چکانے میں بڑی مشکل ہوگی تو اس لئے آپ نہ تو اس دن کسی کو کرج دیں اور نہ ہی کسی سے کرج لیں اس کے علاوہ دیکھئے اگر آپ کاروبار ہی ہیں کوئی کاروبار ویاپار کرتے ہیں تو اس دن آپ کے کاروبار میں کام کا بوجھ آپ کے اوپر ادھک ہوگا لیکن اس سے آپ کو چنتت ہونے کی بلکل بھی عوشکتہ نہیں ہیں کیونکہ یہ جو کام کا بوجھ بڑھ رہا ہے اس سے آپ کو بہت بڑا تھوڑا بہت تناؤ تو ہو سکتا ہے لیکن دیکھئے آپ کے لئے بہتر بھی ہوگا کہ آپ اس کام کو بوجھ نہ لے کر ایک جمہداری کے طور پر سمجھیں تو آپ کو آسانی سے آپ اسے نبھا پائیں گے اور آپ کے سبھی کام آسانی سے بھی پورے ہوں گے تو اس لئے سفلتہ اس دن آپ کو جرور ملے گی لیکن یہ تب ہی سنبھا ہوگا جب آپ تھوڑا پریشرم اور تھوڑی کٹھنائی کے بعد اپنے پریاسوں کے جریعے آپ اس کو پرابط کریں دوستو سمجھداری کے ساتھ اس دن ہر چھیتر میں آپ کو قدم اٹھانا ہے اور یہ دیا آپ ودیش میں رہ کر کسی طرح کا ویاپار کرتے ہیں یا نوکری کرتے ہیں تو دیکھئے اس دن آپ کو اپنے ورشتہ ادھکاریوں کے ساتھ اچھا تال میل بنا کر رکھنا ہوگا ان کی آگیا کا نرادر آپ کو نہیں کرنا ہے ان کی بات مانے یعنی اگر آپ کے ورشتہ ادھکاریوں نے آپ کو کوئی مہتوکون جمہداری سوپی ہے یا کوئی جروری کام دیا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کیس کے لیے آپ کے آس پاس سمینا ہو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنی بیجی لائف میں سے کچھ سمیہ نکال کر اس کام کو سب سے پہلے کرنے کا پریاس کریں اپنے ورشتہ ادھکاریوں کی آگیا کا پالن کریں اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی وہ آپ سے پرسن ہو جائیں گے امپریس ہو جائیں گے اور آپ کے کاموں کو دیکھ کر آپ کے کام کی گتی کو دیکھ کر وہ آپ کو کوئی بڑی اپلبدی بھی دے سکتے ہیں آپ سے پرسن ہو سکتے ہیں آپ کی ترقی آپ کے پر موشن کے بارے میں وچار کر سکتے ہیں دوستو نوکری بیشت جاتا کو کو اپنے جیون میں اب نئے نئے ترقی کے راستے ملنے والے ہیں تو اس لیے دھیان رکھیں کہ ورشتی ادھکاریوں کیا گیا آپ صحیح طریقے سے مانیں اس کے علاوہ دیکھیں اس راشی کے ججا تک چھوٹے موٹے اس طر پر ویاپار کرتے ہیں چھوٹی موٹی دکانداری کرتے ہیں یا کوئی اور سائیڈ بجنس کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ یہ دن آپ کے لیے دھن لاب سے بھرا ہوا دن رہے گا کوئی بڑی آرڈر اس دن آپ کو مل سکتا ہے کوئی ایسی ڈیل آپ کو مل سکتی ہے کوئی ایسی ڈیل فائنل ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے کافی لابکاری ثابت ہوگی اس سے آپ کی آرڈتی قصتی بھی صدرتی ہوئی دکھائی دے گی دوستو اس کے لیے پریاس آپ جرور کریں اس دن آپ کو اچھی پریڈام دیکھنے کو ملیں گے دکانداری آپ کی تیجی سے چلے گی آپ لوگوں کے لیے بھی چودہ جون کا یہ دن بہت زیادہ خاص رہے گا بہت زیادہ مہت و پون سابت ہوگا اس کے علاوہ دیکھیں اس راشی کے جو جا تک بہت لمبے سمیں سے نوکری ڈھونڈنے کا پریاس کر رہے ہیں روجگار ڈھونڈ رہے ہیں یعنی اگر آپ دے روجگار ہیں آپ نے کہیں پر نوکری کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس دن آپ لوگوں کو اچھی خوشکبریاں پرابت ہوں گی یہاں آپ کی منشاہی نوکری آپ کو مل سکتی ہے پورے پورے ایسے آثار بنتے نہ جارا رہے ہیں اس دن آپ کی کسی بڑی اپت پر منشاہی نوکری لگ سکتی ہے تو اس دن کا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے تھوڑا سا پریاس کریں اگر آپ کافی سمیں سے نوکری کی شروعات کرنا چاہتے تھے نوکری کے لیے کوئی شب دن ڈھونڈ رہے تھے تو دیکھیں اب چودہ جون کا یہاں دن آپ لوگوں کے لیے وشش ثابت ہوگا بہت شبیوگ اس دن بن رہے ہیں آپ کسی بھی نوکری کی شروعات بے ججک ہو کر کر سکتے ہیں یہ سمیں آپ لوگوں کے لیے اتینت مہتوپون ہے نئے ویاپار میں اس سمیں آپ کو اچھی سفلتہ پرابت ہوگی یعنی کل ملا کر چودہ جون کا یہ دن آپ لوگوں کے لیے بہتی چمتکاری ثابت ہوگا اس دن آپ نئے نئے بڑے پریورتن دیکھیں گے اپنے جیون میں بڑے بڑے بدلاؤ دیکھیں گے اور یہ سبھی بدلاؤ سکرات مکھوں گے ان کا لاب آپ کو اٹھانا ہے آپ یہاں پر کچھ اچھا کر دکھانے میں کامیاب ہوں گے کل ملا کر ہم اس کو سفلتہ بھرا دن آپ لوگوں کے لیے کہہ سکتے ہیں اس لیے ایسے دن کا فائدہ آپ کو اٹھانا ہے نوکری میں ویاپار میں اس سمیں آپ کو ترقی کے یوگ ہوتے ہوئے نجر آئیں گے اور یہ تب ہی ہوگا جب آپ کچھ سے کوشش کریں گے تو دوستو اس سمیں کا لاب اٹھائیں آج کے لیے بس اتنا ہی جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو پر ایک لائک کر دیں کمنٹ باکس میں جیشنی دیو جرور لکھیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں